بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے آج میں بہت مزے کا زبر دس سب ناریل چیری کا جوس جس کے بہت زیادہ فائدہ چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو جی یہاں پہ میں نے ایک کپ کی کری چیری لی ان کو دھولیا اب ان کی جو پر سے ڈنڈی ایسٹرک ہوتے ہیں اس کو میں اتار دوں گی اور اس طرح کی ہلپ سے آپ نے اس کی جو گھٹلیاں وہ علیدہ کر لینے آپ اگر نہیں کریں گے تو اس طرح بلینڈر جگ کو خراب بھی کر سکتے ہیں تو آپ نکالنے بہتر ہے اس طرح سے اس کی گھٹلیاں علیدہ کر لوں گی چیری کی بہت زیادہ فائد ہوتے ہیں اس میں ویٹیمن اے ویٹیمن بی ویٹیمن سی پایا جاتے ہیں اس کے ساتھ اس میں فولک ایسید کیلشم پوٹیشن پایا جاتا ہے ہماری سکن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے میری سکن کو برائٹن اپ کرتی ہے سکن کی پکمنٹیشن کو ختم کرتی ہے اور خاص طور پر جو دل کے مریض ہوتے ہیں یعنی کہ ہارٹ پریشن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے تو آپ اس کو ضرور اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں ٹھیک ہے تو دیکھیں میں نے گھٹلیاں علیدہ کر لیاں بعد کچھ بچکے ان کو میں کھا لوں گی اچھا جی اب لیک بلینڈر جگ کے اندر میں ایڈ کر دوں گی چینی 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 یہاں پر ایڈ کر دی ہوں 3 ٹی سپون اپنے ٹیس کے کارڈنگ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اب میں تھوڑا سکن کے اندر ایڈ کر دوں گی کالا نمک اس سے بہت اچھا فیور آتا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی دو گلاس پانی کے تھنڈا پانی میں لے رہی ہوں اور اب میں ایڈ کر دوں گی برف حسبے ضرورت جیتنی آپ ڈالنا چاہتے آپ ڈال سکتے ہیں اس کے برف ڈالنے کے بعد اس کو میں بلینڈ کر لوں گی اچھا جی تو اس کو بلینڈ کر دی ہوں اور یہاں پر میں نے گلاس کو ڈیکوریٹ کر لیا شگر کے ساتھ تھوڑا سا گلاس کی ہے جس کو پانی سے گیلا کریں اور چینی چینی لگا دیں اور اس پر میں نے اس طرح سے چیریس لگا دی ہوں اور جوس کو بلینڈ کر لیا تو دیکھیں اس طرح سے جوس بن گیا بہت مسئے کا یہ بنیا تو آپ اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا مجھے امید آپ کو ویڈیو اچھی لگیا ویڈیو اچھی لگیا ویڈیو کے لائک و شیئر ضرور کردیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ